اسلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ہیں جی میں بھی ٹھیک ہو الحمدللہ میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ آپ جہاں رہے خوش رہے اور اللہ پاک رب العزت آپ پر اپنی ہاتھ رحمت کرے آمین جی آج میں اپنے کچھن میں بنانے جاری ہوں جو ریسیپی وہ ہے چکن بریڈ کون جی ہاں چکن بریڈ کون یہ زبردستی ریسیپی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ ریسیپی شروع کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے آپ سے پلیز آپ میری چینل کو سپورٹ کیجئے گا اور گنڈی کا بٹل نازمی پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو ہر روز میرے آنے والی ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت ملتا رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں فرائی پین میں ایک کھانے کا چمچ اول شامل کروں گی اس سے زیادہ آپ نے اول شامل نہیں کرنا ہے اب اس میں جائے گا آدھا کھانے کا چمچ ادرک لیسن کا پیسٹ اسے ہلکا براؤن کروں گی یہ دیکھیں جو ادرک لیسن کے پیسٹ کا کلور چینج ہو گیا اس میں شامل کروں گی ایک ادرک پیاس بلکل بریق کٹوہ آپ نے شامل کرنا ہے جیسے آپ اوملیٹ کے لئے پیاس کارتے ہیں یہ دیکھیں بلکل بریق اس کو ہلکا سا نرم کرنا ہے براؤن نہیں کرنا صرف نرم کرنا وہ بھی ہلکا سا یہ دیکھیں جی پیاس نرم ہو گیا چکن شامل کروں گی یہ دیکھیں جی میں نے بولن لس ٹھیک کر لیا اسے چھوٹ چھوٹے پیسٹ میں کٹی ہے یہ دیکھیں چھوٹ چھوٹے پیسٹ اب چکن کو میں فرائی کروں گی دو سے تین میرے تک اچھی طرح اس کا کلر چینج ہو نے تک یہ چکن کو بھی میں نے فرائی کر لیا یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا اس میں شامل کروں گی آدھا کھانے کا چمچ نمک ایک کھانے کا چمچ چار مسالہ اور ادھا کھانے کا چمچ لار مرچوں کا کھوٹیویں لار مرچیں اے والی ساتھ ہی جائے گا تین کھانے کے چمچ دہیں گے دہیں گھٹا نہ ہو یہ آپ کھوٹ چک کر لیا مکس کروں گی اچھی طرح مصالوں کو چکن کے ساتھ جی تمام مصالوں کو چکن کے ساتھ اچھی طرح مکس کر دیا اب جی میں اسے ڈام کے رکھوں گی آپ کسی برطن جو فرائی پین کے سائز کا او یا پلیٹ کے ساتھ ڈام دیں ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے رکھ دیں دس مینٹ کے لیے دس مینٹ ہو گیا ہم اسے چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں بام دہیں خوشک ہو گیا اور چکن بھی الحمدللہ گال گیا یہ دیکھیں میں آپ کو توڑ کے دکھاتے ہیں چولہ بند کر دیتے ہیں اسے میں شامل کروں گی ایک کھانے کا چمچ مائنیس اگر آپ کیچپ لبر ہے تو آپ کیچپ کا بھی شامل کر سکتے ہیں میں مائنیس کو تو ہم چکن کے ساتھ اچھی طرح مکس کروں گی چولہ بند کیا ہوا میں نے چولہ اون کر کے نہیں آپ نے اسے مکس کرنا یہ دیکھیں میں نے اچھی طرح مکس کر دیا مائنیس کو چکن کے ساتھ ہمیں اسے پلیٹ میں شامل کروں گی تاکہ یہ تمام جو مسالہ میں نے تیار کیا تھنڈا ہو جائے جب آپ نے برینڈ لینی ہے سلائس لے کے آپ نے اس کو چاروں کناروں سے کٹ لے مائنے تیار چھوڑی یا کٹر سے کٹ جائے یہ دیکھیں اسی طرح اسی طرح آپ نے تمام سلائس کو کٹ لینا اب جی آپ نے ایک برینڈ کا سلائس لینا اور بیلنے کی مدد سے آپ نے اس کو کوٹی کی طرح بیل لینا ہے بلکل ایسے فلیٹ بلکل دیکھیں یہ دیکھیں بلکل اس طرح اب آپ نے اس کے سائیڈوں پر پانی لگا دینا ہلکا ہلکا زیادہ پانی نہیں لگا اب آپ نے اس کو ایک کنارے سے ایسے ادھر ایک فنگر رکھنی ہے اور ایسے اس کو فولڈ کرنا ہے اس ہاتھ اس کو ایسے ٹرم کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس میں جو چکن ہم نے تیار کیا تھا اسے اندر پھل کر دیں گے یہ دیکھیں ایک اے اے پانی پانی زیادہ نہیں لگانا بس اتنا لگانا ہے اس کا اچھی طرح بات دو جہا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ضرب دستی کون تیار ہوگی اسی طرح آپ نے تمام سلائسز تیار کر لینے یہ دیکھیں میں نے تمام چکن بریڈ کون تیار کر لیا اب جی میں یہ دیکھیں میں نے دو اندے پھینٹ لیا دیکھیں ساتھ ہی ایک پلیٹ میں بریڈ کرمز شامل کر لیا اب جی میں ایک کون لوں گی اسے اندے میں ڈپ کروں گی اور دوسرے ہاتھ کے ساتھ بریڈ کرمز لگاؤں گی اسے اسے دیکھیں یہ دیکھیں جب بردستی بریڈ کرمز لگ گئے ہیں اور ساتھ ہی میں نے چولے پہ کڑھائی چڑھا دیا اس میں ڈال دوں گی چولے کے آنچ آپ نے بلکل ہلکی رکھنی ہے اسی طرح تواں کون کو میں تیار کر کے فرائٹ کرنے کے کے لئے ڈال دوں گی یہ دیکھیں جی میں نے تمام کون کو شامل کر لیا اسے ہلکا سا براہن ہونے پر میں ڈی شوٹ کروں گی جی الحمدللہ چکم ریڈ کون تیار ہو گیا ہے کیچپ کے ساتھ کھائیں مزے کریں اور دعا میں یاد رکھئے گا میں پھر ملوں گی آپ سے ایک اور ریسپی لے کر اس وقت تک کے لئے آپ سے اجازہ چاہتی ہوں اللہ حافظ